موسیقی آج کا سرمان خدا کی محبت میں سچے پرستار استشنا چھڑا گا چوتھی آیت سے آٹھ ہی آیت تک سنے ایسرائیل خدا مندہ ہمارا خدا ایک ہی خدا مندہ ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا مندہ اپنے خدا سے محبت رکھ یہ باتیں جن کا آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانی دھو اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکڑھو اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا رومیوں پانچوں باب تیسری آئیسو صرف یہ ہی نہیں بلکہ مسئیبتوں میں بھی فقر کریں اور یہ جان کر کہ مسئیبت سے سبر پیدا ہوتا سبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی آگے پڑھئے کیونکہ رول قدس جو ہم کو بکشا گیا اس کے وسیلہ سے قدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے آمد توٹ کے حوالہ سے یہ ٹیچن جو سامریہ عورتوں سامریہ نہ صرف سامریہ بلکہ یروشلن کے فقی فریسیوں ساری اسرائیل کے لیے اور میرے آپ کے لیے بھی آمد میں آپ یقیناً روز بروز ان ڈاکٹرنز کے ذریعے اپنی شکل پکڑ رہے ہیں اور جو شکل نہیں پکڑتے وہ ٹو وشی پر نہیں ہوتے ہیں صرف دو گھنٹہ عبادت والے ٹو وشی پر نہیں ہر روز ہر لمح اور میں آپ یقیناً فالو کر رہے ہیں اس ٹیچنگ کو تو ہر لمح آپ سوچئے کہاں پر ایک بلیور نکلتا ہے یہاں جب ہم بیٹھتے ہیں تو تھوڑ کے اندر بھی چپ گھا رہے سارے گائیں مگر میجوریٹی ہماری کلیسیا کی دھانا ہے خوش مند ہے ان کو معلوم ہے کہ میں ٹو وشی پر ہوں مجھے کلیسیا کے ساتھ جوہ رہنا ہے ہر ارز ہر پار ٹو وشی پر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے اگر ہم کہیں جی میں تو کوئی وقت دیتا ہوں تو بھر ٹھیک ہے تو یہ کوئی سار نہیں کرتے آپ کو زندگی دی ہے اس سے خون بہایا ہے آپ کو کھانے کو روز دیتا ہے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے آپ گھرانا دیا ہے آپ کلیسیا میں رکھا ہے ایم دنیا میں کلیسیا فالس ٹیچنگ میں جا رہے ہیں کچھ سکھانے والا نہیں ملتا دنیا دار خادم بہت ہوتے جا رہے ہیں اور جب کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے جب کرائیس نے اس کو منشن کیا ہے کہ سچے پرستار چاہیے تلاش کرتا آمین تو اگر سمپر سے ہی آ جانا ہے تو وہ اتنا ضرور نہ دے وہ ضرور دیتا ہے اس لئے ہم بھی ضرور دیتے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے کتنے ہیں مانا 30 پرسن ابھی لیول پہ ہوں گے سکھٹی پہ آ جائیں سکھٹی والے 100 پہ آئیں 100 والے اور آگے نچھو دوں تو سچے پرستہ باپ کی جو روح ہے یعنی ہر جگہ موجود اومنی پیزنس ورشپ کیسے کریں گے روح اور سچائی سے اور اس کی ڈیمینشن میں بتاتا جا رہا ہوں جس میں سے ایک آج چھتا باپ سنائے ازرائیل شیمہ ازرائیل یہ ورشپ ہر روز یہودی کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے ہیبرو ورشپ یہاں بتائی بھی تھی کہ وہ کیسے کرتے ہیں شمہ ازرائیل ازرائیل تو وہ کہتے رہتے ہیں سپیشل کاست سن ہے ازرائیل اور حقیقی ازرائیل یعنی کلیسیہ کلیسیہ صرف ازرائیل نہیں ہے ٹرو ورشپ یہ چرچ اس کو جو یہاں کی طرف سے ورڈ دیئے گئے میرے لوگ میری امت میرے لوگ یہ ٹرم آتی ہے اس کو ہم کلیسیہ کہتے ہیں یہ چرچ کہتے ہیں چرچ انگلیش ورڈ جس کا ملک کانگریگیشن اگلیزیا یونانی میں کہتے ہیں اگلیزیا اون تم اگلیسیہ چرچ انگلیش پاک لوگوں کی جماعت بائی بل میں سے امت کہا گیا ہے میرے لوگ میرے لوگ میرے پیپل سنگی تو یہ دو بشی پر کی بات ہوتی ہے سن ایکلیسیہ آگے کیا لکھا ہے کہ تو اپنے پورے دل کے ساتھ پوری جان پوری طاقت سے آگے بولیے خدا اپنے خدا سے محبت رکھ کر لاب خدا سے ٹائٹل میں یہی آج ہے کہ خدا کی محبت میں سچے پرستہ تو خدا کی محبت میں آج سچے پرستہ لوگ کا ذکر ہوگا یہ دیمان کی گئی ہے اسرائیل سے سن اسرائیل یعنی کان کھو سن اوپر لکھا میں ترہ خدا مخدا ایک خدا ہوں لہٰذا پورے دل سے پورے ہارٹ پورا دل کیوں کہا جاتا ہے دل سے پورے دل سے کیونکہ دل تھیڑھتا نہیں کب نہیں آتا یہ دنیا کے اندر بھاگنا چاہتا ہے خواہشوں سے بھرا ہوتا ہے خواہشیں ضرور اچھے دنیا کیونکہ بری نہیں تو جتنا یہ دھڑکتا ہے خواہشیں کچھ سے زیادہ ہزار ہو یہ تو سیمٹی ٹو ٹائم دھڑکتا ہے نا اس کی بیٹس مگر خواہشیں بھتر یہ نہیں اتنی نہیں ہر بیٹ کے ساتھ کتنی خواہشیں ضرور ڈیزائر ہو اچھی وہ ان کو پورا بھی کرتا ہے تو لکھا پورے دل سے جان سے سوچ پوری طاقت دیکھیں اس سے لب کرنا خدا کو محبت پوری جان لگا دینی ہے پورا زور یعنی ہمارے اندر سٹرنٹ کا مطبع جو ہمارے اساسے ہیں سٹرنٹ ہے ہماری ایڈوکیشن ہے ویلت ہے ہماری زندگی ہے جس کو ہم اپنا زور سمجھتے ہیں وہ سارا یار پہ نچھا کر دینا خدا کی ذات کے کچھ اپنے پاس نہیں رہا کیونکہ ہم اپنے نہیں ہیں کیمت سے خریدے گئے اس کے ہو گئے اب اپنے نہیں ہیں اگر اپنے ہیں تو بھی خریدے ہوئے نہیں ہیں اب فیصلہ کر لیں کہ اپنے ہیں تو جو مرضی کریں جب خریدے گئے ہیں خون سے تو پھر اس کی ماننی ہے جس نے خرید ہے اور آپ کا ایمان میرا ہے کہ ہم خرید دی گئے تو پھر اپنے نہیں آئے کیمت دی گئی ہے رینسم دیا گیا ہے پرائز دی گئی ہے بلیڈ دیا گیا ہے ہمیں بچایا گیا ہے ہر کوئی آپ پیشور بائی بچوں پیرنس کے والا سے مقلیم کرتے میرے ہیں اور یہ بھی میری دنیا ہے اسی کے گئی چکل لگاتے جاتے تو جو ہے سمجھے جسے خریدہ ہے یہ تو خاندار اس بیاسنگ کے طور پر ہمیں دیا ہیں اپنے پاپس کو پورا کرنے کے لیے تا کہ ہمیں بڑھائے بھرو مند کرے اور دیکھے کہ کہ یہ نکلتے ہیں میرے ساتھ کتنا چلتے ہیں تو دنیا میں بیجنے کا مقصد یہ تھا اپنے بیٹے کو جسم میں بیجنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ خود آکے ہمارے جیسا ہو جائے ورنہ خدا جو سویٹ بینگ ہے روح ہے نور ہے اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے وہ خود ہی آگیا پھر بھی کوئی نہ سمجھے سنائے ظاہر بھولئے تُرے دل آگے پوری جان سور تو جان جو ہمارے اندر یہ زندگی ہے سمجھے ہمارا دل اور پوری طاقت سے خدا اپنے خدا سے بولئے محبت رکھ لاغ یعنی ون پرسن بھی آپ کے پاس نہیں چھوڑا گیا سمجھے پورا لاغ اس کو تو ظاہر جب اس کے ہیں تو اس ہی کے بس سمپل سی بات سادہ سی بات جس نے پرائز دے کے اپنے طق کے اوپر بٹھا لیا تو لکھا کہ جو حکم میں تجھے آج دیتا اپنے دل پر نقش کر اب لکھا نا جب پورے دل س پورے دل کا مطلب کہ یہ نہیں کہ یہ دل لے لے برل ہوگا تو میرا دل لے خدا دل دل میرا لے نقش کر اس کو اسے تجھے دل دیا ہے ہم اسے کہتے لے میرا دل اُلٹ سمجھے اس کو آپ کے دل سے کیا آپ کے دل کا لف چاہیے دل پہ احکام نقش چاہیے وہ پڑے آپ کے دل کے اوپر کیا لکھا پانوس کہتا دل کے تختیوں کے اوپر اسے آپ نے آئین لکھ دیا ہے تو لکھے ہو دکھاؤ تو جو دل پہ ہوتا وہ ہی مو پہ آتا لکھا جو دل پہ ہوتا وہ ہی آپ میرے دل پہ بائبل تیچر جو لن کر گئے ہیں سیکھ گئے ہیں مسیح کی باتوں کو اندر سے تبی نکلیں گی نا ہوں گی تو ہی نکلیں گی اچھی بات ہے تو اچھی نکلیں گی بری بات ہے تو بری نکلیں گی جن کے بری نکلتے ہیں ان کی بری ہیں وہ یہ کہہ دیں جو کیا نکل گیا ابھی ہے تو ایسا تیرے اندر یہ ہے نہیں نہیں ایسے کیسے نکل سکتے جو کچھ اندر ہے بائی دن نکل وہ ہی بائی نکل ہر شخص اپنے خزانہ سے اچھی باتیں نکالے گا یا بری کوئی نکالے گا تو کہا لکھ لے نقش کر لے تو نقش کیسے ہوں گی امام سننے سے پیدا ہوتا سننا مسیح کے کلام سے سنے وہ نقش ہوں گی آپ ان کو لکھیں سنے پڑھیں سمجھے زیادہ سے زیادہ کلام کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ سنے سٹڈی کریں پوچھیں مطلب کیا ہے لکھیں اس کے مطابق چلنا ہے یہ نقش کرنا ہے پوری پوری یعنی یہ بائبل پوری ہے یہاں سے نکل کر یہاں آ جائے یہاں آ جائے یہاں لے آئے آپ دل میں آپ پتا ہو کہ بائبل میں کتنی بوکس ہیں نیو چیپٹر ہیں کتنی برسیز ہیں کیا ڈاکٹنز ہیں کیا تھیم ہے نیو چیپٹر کی کیا سب کچھ پتا ہو نقش اپنے اولاد کے ذہن شین کرانا سمجھے بھی گھرانا دیا ہے کس پاپس کے لیے کلام آگے لے کے جانا ہم بچوں کو تعلیمی طور پر سکول میں کالج میں یونیورسٹری بھیجتے ہیں دور بھیج کیا سندے سکول بھیجا کیا ہر روز ان کو گائیڈ کیا ہر روز ہر روز دیلی لکھا اپنے اولاد کے اپنے اولاد کے ذہن شین ان کو کرانا یہ ہے محبت خدا سے ہم تو یہی لگیں یہ میرا دادا یہ میری دادی یہ میری نانی یہ تیری خبی یہ تیری معصی عزت سے بول بڑی عدب سے سلام کر گریون کیوں نہیں کیا اچھے یہ بھی ایڈوکیٹ کریں ان کا بھی ان کو پتا ہو تو بڑی اببا جی کا نہیں بتانا اس کا کون بتائے گا اس کی باتیں کون سکھائے گا اپنی اولاد کو ذہن نشید کرانا کہنا آج بیٹھے دیکھ لیں کتنا دیلی ان کو بتاتے کتنا سامنے ہوتی ہے تو کہتے اور ابھی وہ سامنے وہ ختم بھی نہیں ہوا اتنا اتنا ہمارا دل ان باتوں کیلئے کرتا ہے پھر سوچتے لاہور میں کہاں کہاں اچھے کھانے پکتے ہیں جائیں دوستوں کو بھی لے کے جاتے آؤ فلان جگہ چلے آؤ فلان جگہ اور بھئی ان کو ادھر بھی لاؤ یہ کھانا بکھلا ہو تیسٹ کر آؤ ادھر نہیں کلے کلے بنجر زمین کی طرح بانج اور بلیور بانج بلیور تو لکھا اپنی اولاد کے ذہن نشید ان کو کرانا اُٹھتے وقت لکھا رات چلتے بیٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا بتانا سفر میں ہو ذکر کرو سمجھ اس کا ذکر کرو آپ کے موقع ہے تائم ہے ذکر کرو سمجھ تو سفر میں آگے آپ کوئی ریلیٹیب ہے اس کے ساتھ بات کرو اگر کوئی اور بیٹھا ہے اس کے ساتھ بات کرو کلام کی کرو بائبل کہتی ہے میری باتوں کا ذکر کرو آمین تیرے دل کے اوپر یہ نقشہ ہے ان کا ذکر کیا کرنا ایم آئیے خدا کے کلام لیے سمجھے ذکر کر ان کا تیرے دل کے اوپر نقشہ آئے تیرے ماتھے کے اوپر ٹیکوں کی ماند تیرے ہاتھوں کے اوپر تیرے بھاکتوں کے اوپر چوکتوں کے اوپر اپنی دلیز کرس کرے تجھے پتہ چلے میں کس گھر میں ایک بلیوی گھر کے اندر آرہا میرا دلانہ کلام کتاب ہے تیری دلیز مگر دل پہ سمجھ یہاں تو نقش ہو اور یہ مو بچوں کے لئے کھل جائے باک کا ما کا گرین پیر ان کا یہ کھلے مو یہ نہیں کہ وہ بہت نصیت کے انداز میں بھی کھر وہ بھی ٹھیک ہے پر تو بڑے کار پھر آپ کی ہر کچھ سونے گا پر اگر آپ چیتی سے نصیت کریں گے تو بھئی کوئی بچہ نہیں سنتا یہ یاد رکھو پھر یہ بڑا بتمیز ہے یہ میری سنتا نہیں یہ آپ کو بتا دوں جو بڑی نصیت دیتے ہیں نا ہیں اچھی باتیں ہوتی پر نصیت بڑھ کار سے کلام سے ان کو پتا چلے یہ کیا کہنا جا رہا ہے تو اس کا مطلب بزرک بھی کلام کے اندر ہو پیرنس بھی کلام کے اندر ہو یہ نہیں کہ ایسا ایسا سکھیا سکھا گا بھئی ہمارے باپ نے مانے تو یہ سکھا یا تھا اسے گل سکھا یا ہو میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو بھئی آپ کون ہوتے بائبل آپ سمجھے تب ہی گھرانوں کے اندر آج زندگی نہیں یہ میں آپ کو واضح کہ اماندار گھرانوں کے اندر بھی پریشانیاں وہ بھی باز نہیں آتے بھول جاتے ساری باتیں نقشے بھول جاتے تو یہاں اگر کوئی یہ سمجھ جائے باتیں جو آج یہ سپیٹ ٹوت کی بھشیب کے اندر لکھا ہے رو بدن جان سو سپیٹ باڈی پورا دل پوری جان پوری طاقت پوری طاقت کوئی طاقت چھوڑنے نہیں میں جب سٹڈی کرتا ہوں پوری طاقت پوری انرڈی جب میں تھک جاتا ہوں میری آنکھ خود باند ہونا شروع وہ بھی تھوڑے پیریٹ کے خود باند ہو یہ ہے پوری طاقت دعوت کہتا رہا کہ پہروں میں اٹھتا ہوں اور اپنی بربت کے ساتھ گاتا صرف اتبار کو نہیں ہر پہر ہر پہر پہر کا مذہب تین گھنٹے ہر تین گھنٹے بار اس کا مذہب تین گھنٹے کی دوریشن وہ ریسٹ کی لیتا ہے تو ہر پہر میں اٹھ جاتا ہے نیو ٹیسمنٹ میں تو ہر لمعہ آئی ہیں پھر یہ کہتا ہے میں کلام کو نوش کرتا ہوں نوش ہوتا ہے نا پینا یعنی میں پیاسا ہوں اس کا مذہب کلام کا پیاسا پیاسا پیتا لیتا ہے کلام یہ وہ لے گا جس کو پتا چل گیا ہے کہ کلام زندگی ہے کس کو پتا ہے زندگی بتائیے سب کو سب کو پتا سمجھے تو وہ ہی لے گا نا وہ ہی سنے گا جیسے آپ سننے کے لیے آئے ہیں پھر آپ ریگلر شنوہ ہیں کلام کے شنوہ ہیں کہ مجھے سننا ہے آپ کے کلام آپ کے کام یہ آواز کلام اندر آئے آپ کو چہن پڑھ جائیں آپ کو چہن آ جائیں کلام سننے گھر میں عزبان بھائی بچے اگر شوشہ باہ ہو یا کوئی ایک دوسرے کے گینس بات ہو آپ کریئے نہیں میں نے نہیں یہ سننے آپ کو ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور اگر اچھی بات ہو آپ خوش ہو ایم میں آپ کو یہ راز بید لاسٹ ٹیم بھی بتایا کہ جتنا خموشی اکتیار کریں گے اور کلام پہ توجہ کریں گے آپ سکون میں رہیں بولیں گے تو آپ کو کبھی دو باتیں کو سنائے گا آپ دو کریں گے تو وہ کہے گا لے چار سن تو چونکہ ہم اپنی محبت نیچے ہی تک شیئر کرتے ہیں اس لیے اس کی میں پسے رہتے ہیں یہ محبت اس کی آمین آپ کی سارا لب اس کا اگر آپ نے بلڈ والے بہن بھائیوں کی بات نہیں میں کرنے جا رہا کلیسیا کے بہن بھائی پھر ڈلفیا لب کرنا ہے تو صرف ان سے کرنا ان کے لئے ایراس وہ لب ہے ہر ایک لب کا فرقہ ہے جو خدا کا وہ اگاپے فیلیو لب دوستانہ محبت تو آپ فیلیو میں آئیے اگاپے میں آئیے پر وہ تو اگاپے میں لینا چاہے کہ مجھ سے محبت اگاپے میں کر تو اس کا کیا مطلب جیسے میری محبت تیرے لیے تیرے محبت بھی میرے لیے ویشی ہی ہزبن کی محبت وائف کے لیے ہنڈر پرسن ہو وائف کی نہ ہو جب وائف کی ہنڈر پرسن ہو شوئی کی نہ ہو سن پچھوں پیرنس کے دمیان وہاں گیپ آجے گا اور لب بھی true لب لب بھی جس میں passion جس میں expression جس میں پتا چلے تو خدا جب محبت مانگتا ہے تو آپ پھر بتائیے کیسی محبت مانگے گا کیسی محبت مانگے گا وہ کیا جو رہا ہے پورے دل سے تو پوچھو اپنے دل سے کہ کرتا ہے محبت اس سے پوری جان یعنی آپ کی ساری زندگی آپ کا سارا اپنا برد بزور دیں اس کے لئے آپ کے تھوڑ سارا ساری جان اس کی ہے سارے خیال اس کے ہیں سارے تھوڑ اس کے ہیں ساری سوچیں اس کے لئے ہیں ساری طاقت اس کے لئے تو سوچ لیں اس سے لب اس کو کرنا اور نقش آپ کے دل پہ بچوں کو سکھانا ہے راہ چلتے بیٹھتے اٹھتے لیتے ان کا ذکر ذکر آج سو گھتے ہیں ذکر کیا آپ کے موقع ہوتا ہے تیار ہوتے ہوتے کہیں آج ہم خدا کا کلام سنیں گے یہ ذکر ہونے ہیں جلدی چلدی کریں یہ ذکر کر رہے ہیں آج مسیح کی باتیں یہاوہ کی بات باپ کی بات سنیں گے پولیس پیٹ سے بات کریں گیت کہیں گے ملکے یہ کرتے ہیں نکلتے باپ بری کورا اور دعود لوگ کہتے ہیں جب ہم خدا آگے گھر جاتے ہیں ٹولیوں کے ساتھ یعنی گروپ کے ساتھ اور گاتے جاتے ہیں یعنی ٹولیاں جا رہے ہیں رتھوں پہ ہوں چھکڑوں کے اوپر ہوں گدہ گاڑیوں پہ ہوں کیملز کے اوپر ہوں آپ سوچئے گھنٹیاں کی باجری ہوں اور وہ اوپر باتیں کرتے جا رہے ہوں یہ ہوا کی وہ کہتے ہیں اپنی ہتھیلیوں کہ اوپر ہم نے نقشے بنائے ہیں ییروشلیم کی کہ کہیں اور نہ نکل جائیں ٹولیوں کے ساتھ تو جب وہ سن آ گیا تو کہتا ہے اب میں ٹولیوں کے ساتھ نہیں چاہتا وہ یاد کرتا ہے اپنے وقتوں کو آپ جو ریگلر ہیں اور کلام کے شنما ہوتے ہیں اپنے بچوں کو جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں آپ سکھاتے ہیں میں اپنے ینگ ایس کے تجربے بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں وہ کہ کیسے کیسے ہم وشیپ کرتے تھے کیسے کیسے گھنٹوں کلام سناتے پھر جن کو کلام سنایا ٹیم ورک کے اندر ٹیم میں ہم جاتے تھے منسٹری کرنے کے لیے پھر سٹریٹ کے کارڈنر کے اوپا باتیں ختم ہی نہیں ہو دی تین تین چار چار بچ گئے ہیں وائب کو بتا یہ منادی کرنے ہیں ہم منادی کارڈنر پر بیک کھڑے ہوئے ہیں کان سے سیل فون ہوتے تھے کہ بتا دیں گے یہاں کھڑے ہیں وہ اندر بلیشان ابھی تک نہیں آ رہی تجھا بات ہے ہمیں یہاں ہی کھڑے وہ ہمیں کیسے بتا جا جائے رہا کھڑے تھے کلام ہی نہیں ختم پھر سبح چرچ آنا نو بجے ٹائم چرچ کا ہر میں نکل جاتے دوستوں کے گھروں میں کھڑ کے چلے یار چلے نکلے ان کو کٹھا کرنا لے کے چلنا آو چلے یہاں بچوں کو یہ رات تھکا ہی آیا ہوگا سویا ہی رہے یہ ہی ہوگا دشمن ہے یاد رکھیں سکول کالیج جاتے ہیں ماں باک اتنی ارلی اٹھتا ہے ہر چیز ان کے لئے ریڈ کرتا ہے چھے بچے تک ریڈی ہر چیز یہاں ایسے کچھ بندہ احساس کر لے کہ خدا کی بار گاؤں کے اندر ایسا کیوں جو پہ جانا ہے ٹائم پہ پہنچ آپ نے کسی باہر کے ملک جانا ہے تین گھنٹے پہلے وہاں پر تو خدا کی ذاتِ اقدس اسے لب محبت کتنی ہمارے اندر ہے کتنی میں آپ جتنی رکھتے ہیں آپ کو شابش اس کے لئے پہلے یہ بڑے اور بڑے جیسے ہم اپنے گھرانے کے فراز سے اور لب مانگتے ہیں اور محبت مانگتے ہیں ایک دوسرے سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کلیسیا کی زندگیاں دھرانے اسی طرح پاسٹر بھی آپ سے اور آپ بھی پاسٹر سے یہی چاہتے ہیں زیادہ لگ ہمیں زیادہ لگ کرے تو اس کی ذات کیا مانگتی بولیے دل جان طاقت سے محبت رکھ اور بیٹے اٹھتے وقت لیتے وقت سوتے وقت ان کا بولیے ذکر کرنا جبکہ یہاں پر پریشانیوں کا ذکر ہوتا ہے مسائل کا ذکر ہوتا ہے چھوڑ دیں مسائل کو اپنے ساری فکریں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے ڈال دے مجھے فکر بس محبت کر مجھ سے جو کام تجھے کہا گیا نا وہ کر سمدھئے اپنے گھر کی چوکتوں تک انٹریس کے اوپر لیتے اٹھتے ایک وقت وہاں لڑائی ختم ہو جائیں اور نہ ہی لڑنا چاہیے ایک دوسرے نہ ہی بدتمیزیاں گھروں میں کلام عزت عونر عشب گیت اگر مانا بھائی بھم نے کہا دو تین کے خلاف ہوتے ہیں گھر میں تین دو یہ بھی صلحصہ چلے گا پر آپ اچھے لوگوں میں ہوں اپنا شمار کریں سہ جائیں برداش کریں اس سفرنگ کو مسئبت کو سہیں روپیوں میں یہ پڑا کہ مسئبت پر بولیے فخر کریں مسئبت پر سفرنگ پر فخر کریں یہ بلیور کو کار تو گھر سے شروع ہوگی گھر میں ٹکریں نہیں دیتے ایسی ایسی باتیں سننے کو بڑھتی آس پڑوں سے ریلیٹیو سے معاشرہ ایسی ایسی بات کرے گا سمجھے ایسی آپ کہیں گے کیا میں ایک بلیور میں دعا کرنے والا گیت کہیں یہ کیا مسئبت میں پھنس گیا ہوں تو مجھے بھی فیس کرنا پڑتا ہے بہت سے مسائل کا اور میرا وقت بعض رفعہ ضائع ہو جاتا ہے سبگی الجنوں سے پریشانیوں سے مگر جلد نکل جاتے ہیں آ سکتا ہے آ سکتا ہے پر یہ نہیں کہ اس میں پڑے رہے فکروں میں انزائٹی کو جگہ نہیں دے گی آئیں گی فکریں دکھائیں گے اگر سہے گئے تو لکھا ہے اس سے سبر پیدا ہوتا ہے کم جی یعنی سہے گئے سبر کریں بائی المقدس کے اندر جو قوالیٹی دی گئی ہے اگر سو چیزیں ہیں تو اس میں سر فرست آ رہی ہے سبر سبر کریں یعنی آپ کو بہت تانک کرنے والا کوئی وہ تھوٹ پیچھا نہیں چھوڑتا اسی سے پہ نقصانات گھروں کے ہو جاتے ہیں جسیئن ہم لے جاتے ہیں سبر کریں چھوڑ دو سبر سبر برداشت جتنی بھی برداشت کا سبر تو یہ آئے گا کہاں سے خوشی سے آئے گا نہیں یہاں سے دکھ ملے گا یہ مسیبر نہیں آپ آپ کے سامنے آئی ہے آپ آگے سبر کو سمیت لیں سبر سے آگے لکھا پختگی مچوریٹی خدا کے ہاں آپ دکھوں میں بھی کھرے ہو گئے یعنی پختہ پختگی کے اندر مچوریٹی کے اندر میں آپ کو کھرے ہیں یہ میں آپ کو وصوب سے کہتا ہوں جو جہاں پر پیور ٹرو وشی پر بلیور ہیں وہ دکھوں سے نکل کے آئے ہوئے لوگ ہیں مسیبر سے نکل کے آئے ہوئے لوگ ہیں سمجھے دکھ ہمیں پکڑ آ چاہتے ہیں ہم نکل آتے ہیں ہم نکل آتے ہیں تو کون نکلے گا پختہ پختگی مچوریٹی جو سبر والے لوگ ہیں وہ ہی آئیں گے آپ کو تک کرتا ہے تکلیب دیتا ہے چلے جائے چلیں کلام سنیں جا کے کوئی چہن آئے سمجھے تو وہ نکل آتے ہیں سمجھے تو جو دنیا دارے ہوتے ہیں سردی ہوتے ہیں کمبل ایک سوئے ہوتے ہیں لڑکے بھی ساتھ اور گھر میں اس نے نہ پکھانا بھی نہیں بنانا اور سفائی بھی نہیں کرنی اور ڈسٹرپ کر دینا گھر کا مہور دو دن نہیں اللہ آپ پی کرو سبر سبر کو ہاتھ سے جانے نہ دو آگے بولیے سبر سے کیا تاگہ ہوگا پختگی پختگی سے امید ہو سمجھے کئی اور چپٹر کے اندر سبر سے آگے آپ کی لائف کے اندر جو آئے گا وہ ہو پی آئے گا سبر ہو امید پر یہاں پر اس نے پختگی لے کے آیا ہے یہ ہولی سپیٹ کے کام ہے کہ کوئی بات کہیں پہ کہیں کوئی بات کہیں پہ آپ اس کو کتھا کریں آپ یقوب کے خات پترس کے خات ان خاتوں کو پڑھیں گے تو سبر رومیوں آپ باپ پڑھ لیں وہاں سبر سے امید امید کی طرف جائیں بھی اگر کچھ چیز آپ کو ملے گی تو آپ سبر کر کے بیٹھے ہو تو یہ اس سے لنک کرتا ہے مگر یہاں پانچے باپ پر اس نے پختگی لے آیا ہے پختگی آگئی تو لکھے اس سے امید طرح ہوتی ہے پھر ہو پائے گی اور اگر امید آگئی تو لکھے اس سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی یعنی جس چیز کی امید لکھائی ہے وہ آپ کو مل جائے گی آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گی آپ کو مل جائے گی آپ کو چلے پہلی بات میں جو کرنی ہے وہ تو نہیں ابھی کرنے پہلی بات جسوانی چیز جو آپ چاہیے آپ مل جائیں گی جب لکھا جو ہے امید سے شرمندگی نہیں ہوں امید لگا لیں بہت پہلے سبر کرنے افراد اپنی نہیں ڈال لیں یہ کیوں گے میں نے تو یہ سوچا ابھی تو سوچتا رہے تو سبر کو پھلال پکڑ سمجھے پہ یہاں پر امید کیا ہے سبر یعنی مسیح میں ہم سفرنگ اٹھاتے دکھوں میں سے گزرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ پکتگی آئے گی پکتگی آگی اس لیے کہ ہماری ہم نے ایک امید لگائی امید کس کے اوپر ہے مسیح کو حاصل کرے زندہ امید اور پھاندھے پاپ کی شروع کی یاد پڑیں گے تو لکھا ہے آپ نے جلال کی امید پر فخر کر لو جلال کی تو امید سے شرمندگی نہیں ہوگی یعنی آپ جلال کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جلال میں داخل ہونے کے لیے پاپے پاپے جو وقت پڑی گئی روح قدر جو ہمیں پرشا گیا ہے تاکہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں دالے تاکہ روح سچائی کے ذریعے سے وشف کریں اور اس کے جلال میں داخل ہو جائیں یا جی روح سچائی سے وشف یعنی روح دیا دیا ہے جلال میں جائیں تو را کیا ہے سبر کے سے یہ ہی آئے گا مگر محبت تک لے جائے گا کہ ہونی سپیٹ جو دیا گیا کیوں بولیے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی اگر تو آپ کے دل کے اندر خدا کیلئے محبت ہے تو روح قدرس نے ڈال دی آپ کے اندر خود سے نہیں آئی بھائی اس نے ڈال دی تو آپ دیکھیں خدا کے لئے کتنی محبت کتنی کتنا لب کتنا لب خدا کے لئے کمپیٹیزن کرنا ہے تو رشتہ داروں سے کرنا ہے آپ کہیں جی رشتہ دار وہ کلوز سے کلوز کیوں نہ ہو خدا کے سامنے وہ کیا ہے کچھ بھی تو ویسے تو صاحبے کہیں گے دی خدا ہی کوئی کرتے ہیں اور بھئی کرتے ہیں تو دکھو بھی رفاکت سے دکھیں گے کلام سننے سے اس پر عمل کرنے سے ورشپ کرنے سے تو روح سے چاہی سے تو روح محبت ڈالے گا آپ کیوں ڈالے گا یہ حباباب کہتا ہے پورے دل جان طاقت سے محبت کر تو محبت آئے کہاں سے محبت تو محل پاس تو آئی نہیں نہ سکتے کیسے خدا کی ذات کا لب آپ کیسے پکڑ سکتے ہو وہ راہ محبت والی آپ کیسے اس کی محبت کو آپ کے پاس کوئی راہ رہی ہے سمجھے کیسے اس کی محبت کو اپنے در کیسے لوگ ہیں بھئی ہم خود سے نہیں لے خود اس پہ اب جب روح سچائی سے برشی پہ تو روح جب تک محبت ہمیں اندر نہیں ہوگی خدا کی اور آگے خدا والی خدا کی اور آگے بولیے خدا کی اور خدا والی محبت خدا کی محبت تو اگاپے تو اگاپے آؤ لوگ اس میں آؤ بے لاؤس لب میں آؤ آؤ اس محبت کے پھری روح سے عبادت ہے سامری عورت کو کیا پتہ محبت ہوتی کیا ہے وہ ڈھونڈتی پھرتی دنیا کرشتوں میں خاندنوں بنانے میں لگی ہوئی اس کو کیا معلوم لب ہوتا کیا ہے کچھ کو کیا پتہ روح سچائی سے اور روح لکھے محبت ڈالتا ہے کیونکہ خدا اس تشرا میں کہا مجھ سے محبت کر محبت میں خدا کی ہوگے تو روح کی بارشپ ہے ادر وائز نہیں محبت ہے خدا کے لئے تو عباد قبول پرسٹیش کر سکتے اور ہوتی اور اگر پوری محبت نہیں تو میں تو یہ کہہ دیتا ہوں پھر ادھر ادھر سے نہیں ادھر سے ہری جندی نہیں ہلتی میری طور سے ہل جاتی چلو ان کو اور آگے بڑھائیں اور بڑھائیں آگے پر وہ جو بیٹھا ہے وہ گتہ سوری پورے دل سے نقش کر میرے حقام لکھے سارے ہی لکھے ہوں ذکر کریں ان کا بچوں کو بتا سکھا آپ کے گھرانے کے اندر محبت دکھیں خدا کے لئے ورشب کرتے خدا سے دکھیں کہ آپ ورشب کر رہیں مگر محبت آپ کو خدا سے یہ نہیں کہ چل جانا صرف محبت ہے مجھے 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 اپنے خدا کی ذات سے اتنا مجھے کہ میرا دل اس کے لئے دھرکتا میری جان اس کے لئے ہے میری دھرکتا اس کے لئے اس کے لئے مجھے مار شہید کر مجھے اس کے لئے میں حاضر ہوں میں ایک تائم حاضر ہے دو گھنٹے بھی سارا دل لے لو سارا ہفتہ لے لو کھڑو جات ہو مجھے مجھے محبت ہے اس سے بھوکا پیاسا دیکھا رہو مجھے لات ہے اس سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں پل اس کی طرح منادی کر پیاس خطروں سمندر کے خطروں یہاں تو نکل نہیں ماں تو بچے کو نکل لیں دے شہر یا تو بیوی کو جانے نہیں دے گا یہاں تو ڈرامہ لگے ہوئے ہیں روکتے ہیں بس یہ یہ بنا پکا اور ہمیں کھلا مار ہمیں زندگی نہ دے نہ زندگی لے یہ چل رہا ہے اس کو کرے بڑا ڈسپلن یہ بھی کریں ضرور کریں جن کے گھروں میں نہیں ایسا وہ سبب سیکھ لیں یہ بھی کرنا پر کلام کا ذکر اس قدر خدا کی ذات محبت مانگتی ہے دل جان طاقت پوری گرمی ہے جاؤ طاقت لگاؤ بھئی پسینے آپ کو آئیں باری شہر بھیگی جائیں ہنار کیا ہوگا بھائی تھوڑا سا چھاتا لے کوئی ایسے لباس پہن لو اوپر تاکہ بارش سے بھیگ نہ سکیں ایسے شوز پہن لو ڈبل شوز ساتھ لے لو لونگ شوز پہن لو ہم جب بنادی سامن میں کرنے جاتے تو لونگ شوز پہن کے جاتے کہ کہ کیسے جائیں جوتی بھیگ جائے گی بھائی اکل نہیں سب کچھ ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جسے جانا نہیں اس کو لونگ شوز بھی لے تو گل میں ایسے پڑے رہیں گے کیا کیا آپ کو بتائیں کہ کیسے کیسے منادیاں کی ہیں بہت بہت دکھ اٹھائیں بہت بہت ایسے نہیں بہت شیپ کرتے ایسے نہیں آج تک ضبور گائے جا رہی کسی اور کے بھی آپ سب گانے والے کسی اور کے بھی ضبور ہیں لکھیں کتاب میں زندگیاں لگائی ہیں دی نائٹ دل دیئے ہیں پورے نقش کیے ہیں تو پورے دل جان تا کر سے اس سے محبت کرنا تو لکھا ہے یہ محبت روح نے ڈال دی ہے تاکہ روح سے اس کی ورش ہو سکتا تو معنی صاف ہو گئے ہمارے پاس کہ روح کی ورش اس کی محبت ہوگی تو ورش پیچھے آ گیا ہے کہ دل جان سے محبت کر آمین روح خدا کی محبت سین محبت میں ہم آئیں گے سین کم نہیں وہ لب جو خدا کی ذات کا ہے پالوس کہتے اس کی محبت کی لبائی چورائی انچائی گہلائی کو جانے جو جانے سے باہر جان نہیں سکتے باہر ہے پر روح تو جانتا ہے نا وہ ڈالے ہم نہیں جانتے آپ بس تابع ہو جائیں اس کے آپ کو پتا ہے کہ میں نے روح سے چاہی سے کر رہی تو کی کہے لب ہوگا تو یہ ورشیپ ہو نہیں ہے یہ جتنا مرزی سور لگا ہو اس سور میں جب دو جیسا لب نہیں دکھے گا یہ نہیں کہ میری باری آج گیت کدوں ہیں روز روز کریں گھر میں یہاں نہیں صرف گھر میں کرتے بش یہ صرف یہاں ہی یا میں صرف یہاں کلام سناؤں اور سارہ ہفتہ میں اس کی طرف دیان ہوں سائیمون روز گھر میں گیت گاتا رہتا بچتا ہی رہتا ہے اس کا کی بوڈ بش اٹھاتا ہی رہتا پھر چرچ میں آ جاتا میں کہاں جا رہا چرچ چل لیشا چلے یہ لگے ہوئے آپ خوش قسمت ہے آپ سندھے کو یہاں موقع ملتا ہے گیت بھی گاتے گوانیاں بھی سنتے انسٹرمنٹ بھی بچتے کلام بھی سنتے میٹنگ لیڈ کرنے والے بھی کھڑے فیمیلی آئی ورش فیسٹیو ہو رہا آمین اور کوئی اس کو بھی نا میل کر سکے تو کتنا بج نصیب بندہ ہوگا اس کو کیا بتا محبت کیا تو پورا محبت جو ہے کس کے لئے یہ حبا پاک کے لئے کرائیس کے لئے اس کے محبت کی لگائی چڑائی گہرائی جو جانے سے جانے اس لگ کو اور پھر لکھا اگر نبوت ہو لب نہیں کچھ بھی کہتے ہیں بری نبوت کرتے ہیں چاہے پادری کیوں نہ ہو نبوت ہم اگر اس کا بھی لب نہیں نبوت تو یہ گفت ہوتا ہے وہ کسی وہ کرا لیتا ہے وہ تو بڑھے نبی سے کرا لیتا ہے وہ تو جو نہیں چلتا پر ہوتا وہ خادم ہے وہ کرا لیتا ہے مگر لب کے ساتھ اگر نہیں تو وہ جاتی رہے گی علم جاتا رہے گا کوئی کہتا ہے نا جی بڑا علم ہے بڑا کلام ہے اگر لب نہیں ہے اگر کو کہتا میں محبت نہیں خدا سے کچھ بھی نہیں بھئی کہتا جی غیر زبانے تو گفت مل گیا بولتا رہے یہ کھنجری بجاتا رہے یہ کہا گیا تھن تھنا تھنا پیتر جن جناتی جان بجاتا رہے تیری غیر زبانوں سے خدا نتاثر نہیں ہوتا تیری بفتور سے نہیں یہ تو اسی کا کلام ہے تو نے کیا کر دیا بھئی تو نے کیا یہ تو اسی کا تھا اس نے بلوا دیا پھر تو نے کیا دیا جت تک محبت میں روح سے ورشیپ نہیں ہو وہ ورشیپ مانتا ہے پورے دل سے پوری طاقت سے پوری جان سے اپنے اولاد کو سکھا ذکر کر اٹھے بیٹھے بیٹھے چھوٹ دینا آئی جگہ اپنے ڈھر سے عزت کر خدا یہ بیٹھے کی پاک لو کی سکھاؤ ایک دوسرے کو جو وقت مل گیا ہے ورشیپ اٹھاؤ لفظ اس سے محبت دکھاؤ کہ وہ کتنی محبت کرتا جسمانی طور پر بھی اس کا انگل بتایا وہ بھی اگر آپ کے سامنے اگر مسیح میں امید رکھ لی وہ بھی ملے گا یاد رکھ لکھ لو ملے گا پر یہاں پر جلال کی امید ورشیپ مگر لفظ تو یہ لفظ کو کون جانے گا تو ورشیپ کون لفظ سمجھے گا اور پھر عبادت کرے گا کلیس کے ساتھ بھی مل کر اپنے گھر میں بھی اپنی زندگی پوری محبت سمجھے نچھابر دل جان طاقت پورا دل نقشو پوری جان زندگی ساری زندگی پوری طاقت محبت آپ آپ کی ایڈیوکیشن آپ کی ویل یعنی ٹاریت دیہ یکی ڈونیشن خدا کے کاموں میں آپ کو دیا 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 طاقت ہے ذکر کر بچوں سے کہے پچھلے دو میں ایک تسٹمنی سن رہا مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کی لائف کیسی ہوگی میجر جنرل ایک کرشن ابھی پوائنٹ کیا ہے پاکستان کمانڈو یعنی میجر جنرل کی پوزشن پہ آئے پہلا پاکستان کہتا ہے میری ماں نے مجھے سکھایا کہ جہاں بھی تیری شپٹ ہو تو چسٹ ضرور جانا اور اپنی طائل ضرور دینا مجھے یہ ٹبکو نہیں تھی کہ فوجی کا یعنی اتبار دین مگر اسے خدا کو جلا دی یہ ہے طاقت یہ اس کی کوئی طاقت پوچھے کیا اس کا جتبائی طاقت ہے پر وہ اپنے سے کوئی طاقت کو جانتا ہے کہ میری طاقت کیا ہے میں اس سے محبت کرتا میں آپ ریور ہیں سب روح بدن جان پوری طاقت کے ساتھ آپ نے اپنی ساری زندگی سب کچھ انہ کہتی اولاد لے آؤں گی طاقت ہے لے آؤں گی اسی کی ہے نا ساری چیز پوری طاقت کے ساتھ اس کو محبت کر یہ ہے روح سے ورش اور جب کہا گیا کہ روح ڈالا گیا اور اس خدا کی محبت تو پھر اس کہتا ہے اس کی لمبائی چورائی انچائی کو جانو میں ہم ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس کی لمبائی چورائی انچائی کہہ رہا ہی مجھے کیسے پتا چلے تو مجھے لگ جاتا ہے روح میں آپ کبھی لگ جاتا اس نے اپنا بیٹا ہمارے میں بخش دیا یہ لمبائی چورائی انچائی گہلائی جان دے دی اسے یہ ہے اس کی بحبت کی ایک گنے گار کے لیے کون جان دیتا بدکاروں کے لیے کون مرتا کو مرتا ہم گنے گار رہی تھے تو مسیح ہمارے ہاتھ جی قدار کی محبت کی لمبائی کو کو جان جان دے تو پالوس کہتا نا نہیں جان سکتا بیان سے باہر ہے تو باقی پتہ بھی لگ گیا نا یہ قربانی ہے تو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے نہیں سمجھ کوئی دے دے اس کی محبت تو اس کا مطلب ہے اس کی محبت میں وشب کرنی ہے تو بھی یہ قربانی دیکھ رہے اس کا مطلب کیا ہے دل بھی قربان جان بھی قربان تا تک بھی ہر تیر میرا سب کچھ دے رہا بتالی بجائی ہے جب دل جان بدر دیرے کی بات آئے گی تو بتا تو تب چلے گا مگر آپ دے رہے ہیں آپ یہاں ریگلر ہیں شادش کرمد آپ کو برکت دے آپ کی محبت دیکھتی ہے نظر آتی ہے پتر سے یہی کہا گیا مجھے اس سے محبت کرتا ہے بھی خدمت تو بات کی بات ہے پہلے تو بتا سن ہے اس رائے سمجھے محبت کا ہے محبت یہی question ہوا اسے کہا ہاں میں کرتا دوسری بار کرتا کرتا تیسری بار کہتا ہے حد قد تو تو جانتا ہے آمی یعنی تیری محبت میرے اندر ہے جا میری بھی بڑے سلام یعنی شکر بابت کر خدمت کر ان سے کر کے دکھائیں اور وہ مسیح کے لئے شہید بھی ہو گیا پالوس بھی شہید ہو گیا یہ ہے جی محبت کرائیس کے پاس ریسی شخص گھر میں دعوت تھی ایک بد چلن عورت آ کر اپنے بالوں سے پود ہوتی اتھر نچاور کر دیتی وہ کہتا ہے کہ کیا کرتا ہے کرتی ہے کرائیس ہے جس کے زیادہ گناہ وہ زیادہ محبت کرتا ہے جس کے تھوڑے گناہ وہ تھوڑی محبت کرتا ہے ہمارے بہت گناہ تھے بدکار لوگ تھے پالوس کہتا ہے سب سے بڑا گلے گار اس نے محبت بھی کیونکہ آجت کی نفل سنفل نیٹر ہٹا کرنا یعنی پورے ہار سے محبت کر کے بشک کرنے والے روح سچائی سما بشک کرتے ہیں آئیے کھل آجت روح سچائی اسے کیونکہ تُو ہے خدا روح سچائی اسے دن راست رش کرنے والا روح سچائی اسے کیونکہ تُو ہے خدا ہر سوپا اکرا کریں گی تو ہے خدا یہ بیان کریں گی ہر خدا کرنے والا کریں گی گی سچائی روح سچائی اسے سنا کام کام تیری نام کو دو گا پیشتا روح سچائی اسے سنا کام کام تیری نام کو موسیقی 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 موسیقی